پوتا اکتیار شاہ تم کیسے سفیر کی بی بی رو اس کے بچے کا سارا کام سنبل کو دے دی مہا کیا زمد رکھن دی کیونکہ مسئلوں سے نجات ملے تو کچھ یاد رہے نا مجھے ڈراما سیری نور جہاں کی آنے والی اپیسوٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ بلا آخری نور جہاں کی خواہش پوری ہو ہی گئی پوتے کی مہا جو کی دیتی ہے نور جہاں کو پوتا تو بن جاتی ہے نور جہاں کی چہتی وہ نور جہاں جو اپنے پوتے اور مہا کے سارے کام ڈال دیتی ہے سنبل پر اور سنبل کے پاس نور جہاں کی ساری بات مانے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوتی اور دوسرے طرح گھر کا سارا کام نور بانو اور سفینہ پر ڈال دیتی ہے تو نور بانو تو صاف کہی دیتی ہے کہ میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں گھر کے کوئی کام کر سکتی ہے تو نور جہاں بھی کہتی ہے کہ جو کام منٹ کہا ہے وہ تو تمہیں کرنے ہی پڑھیں گے دوسری طرح نور بانو کہتی ہے اپنے ہسپن سے کہ نور جہاں اپنے انا اور غروب میں اس حد تک ڈوبی ہوئی ہے کہ اس کو ایک عورت کی تکلیف نظر ہی نہیں آتی جبکہ وہ خود ایک عورت ہے لیکن دوسری عورت تکلیف جاننے سے انجان ہی رہی تو سفینہ بھی کہتی ہے کہ نور جہاں کا ظلم تو دیکھو کہ مہا اور اس کے بچے کی ساری زیمداری سنبل ہی پر ڈال دی ہے دوسری طرف مہا جو کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے سٹران تو وہ سفیر سے صاف کہہ دیتی ہے کہ میں اس گھر میں اس صورت میں رہوں گی جب میری کچھ شرائط مانی جائے تو سفیر بھی اس سے کہہ دا کہ کون سی شرائط تو وہ کہتی ہے پہلی شرط تو یہ کہ میں کسی بھی صورت جاپ نہیں چھوڑوں گی تو سفیر بھی اسے کہتے کہ تمہیں جاپ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے لیکن مہا صاف منع کر دیتی ہے کہ میں جاپ کروں گی اور دوسرا وہ صاف کہہ دیتی ہے سفیر سے کہ جو تمہاری مان ایک بہوں میں کام باندے ہیں میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کروں گی تو سفیر بھی اس سے کہہ دیتا ہے کہ وہ تمہیں کام کرنے بھی نہیں دے گی تو مہا کہتی ہے کہ تیسری اور سب سے اہم شرط تجھے کینن مہا کی تیسری اور اہم شرط یہی ہوگی کہ وہ سنبل کے حوالے اپنا بچہ نہیں کرے گی اب یا تو اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی ہے سنبل کے لیے اس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ریپورٹر پوائنٹ ملتے ہیں نیکسٹ ریویو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ